موسیقی کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے اب سب کا سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ امید ہے میری تو جی آج میں نے کہا امی کے گھر کا ہوم ٹوار دیتے ہیں یہاں کا دکھاتے ہیں یہاں کا رہن سین محول ویسے میں ہر چیز آپ سے شیئر کرتی ہوں تو ویسے میں نے کہا جانے والی ہوں کراچی تو امی کے گھر کا ہوم ٹوار دیتے ہیں دکھاتے ہیں یہاں کا محول کیسے ہے اور کس طرح سے یہاں پہ گھر بننے ہوئے ہوتے ہیں تو آئیے دکھئے کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں جی شروع کرتے ہیں یہاں سے گیٹ سے یہ ہے امی لوگوں کے گھر کا گیٹ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور انٹر ہوتے ہی الٹے ہاتھ پہ اس طرح سے یہ دو روم ہے یہ والا بڑا روم ہے اور یہ والا چھوٹا ہے اور اسے یعنی کہ یہاں پنجاب میں زیادہ بیٹھک بول دیں یعنی کہ اس کو بیٹھا کہتے ہیں گلی کی سیٹ پہ بھی یہ دیکھیں دروازہ رکھا ہوا ہے گلی کی سیٹ پہ تاکہ کوئی مہمان ہے تو ادھر سے انٹر ہوتے ادھر سے انٹر ہوتے ہیں کہ باہر چلا جائے یہاں بٹھاتے ہیں یہ کھڑکی ہے صرف اور یہ روم کلر یہ والا روم کلر کی حالت بڑی خراب ہو رہی ہے کافی پہلے کا ہے اور یہ والا سولا سٹرم کے ساتھ چلتا ہے اور یہ والا جو لائٹ کے ساتھ ہے اور یہ ہیں جی پیٹیاں آپ کو پتہ ہے گاؤں میں ان کے علاوہ گزارہ نہیں ہے پیٹیوں کے علاوہ کیونکہ رضائیاں ہوتی ہیں سردیوں میں پہننی ہوتی ہیں جیسے کراچی میں تو بھئی کمبل لیے جاتے ہیں وہ بھی پتلے بھی نہیں لے سکتے ہیں وہاں ٹھنڈ نہیں ہوتی یہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی پنجاب میں تو یہاں پیٹیاں جو ہوتی ہیں بستر زیادہ تر بھری ہوتی بستروں سے کافی سمان ہوتا ہے اس میں اور یہ چار پہیاں اور اس طرح سے یہ شیل فیر یہاں پی اس گھر میں سارا دن ہمارا اسی کمرے میں زیادہ گزرتا ہے کیونکہ اس پرنا اپزٹ کمرہ بنایا ہے پرنا تو اس وقت سے یہ کمرہ نے تھنڈا بہت زیادہ دے یہاں پہ اور دو چار پہیاں آتی ہیں تو سارا دن ہم یہی بیٹھے رہتے ہیں دونوں روم کرر چلتے رہتے ہیں تو ابھی دکھاتے ہیں آپ کو دوسرا کمرہ ابھی دکھاتے ہیں آپ کو دوسرا والا کمرہ یہ والا کمرہ زیادہ بڑا ہے بہت بڑا کمرہ انٹر ہوتی ہے دیکھیں اس طرح سے کچھ یہاں پہ ہمارے بیگ پڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں یہ چار پہی دیکھیں یہ ہاتھ کی بناتے ہیں ریلیاں یہ ہاتھ کا کام ہوتا ہے بھئی سب کو پتہ ہے ریلیاں ہاتھ سے کیسے کپڑے چھٹے چھٹے کاٹ کے بنایا جاتے ہیں یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں علیزہ افیزہ محمد احمد بیٹھا ہوئے اور اس طرف یہ والا واش روم ہے اٹیچ واش روم یہ دیکھیں یہ ہمیں لوگوں کا اٹیچ واش روم ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ علماری دی ہوئی ہے اور میرے بھائی خود ماشاء اللہ سے کارپینٹر ہے تو اس نے خود ہی بنائی علماری اور ایک پیٹی یہ رہی اس کے پر یہ سوٹ کیس اور دوسری پیٹی یہ ہے اور اس کے پر ساتھ یہ سلائی مشین رکھی ہوئی ہے یہاں پہ ہے اس طرح سٹینڈ یہاں پہ یہ وینڈو ہے خڑکی امی باہر بیٹھے ہوئی ہیں پانی پھی رہے ہیں یہ نظر آ رہی ہیں یہ اس طرح سٹینڈ ہے اور یہ ہے وچھابیاں ان میں روٹیاں رکھی جاتی ہیں یہاں پہ تو یہ کمرہ ایک کمرہ یہ ہو گیا اور یہ دیکھیں باہر سے کچھ اس طرح سے یہ اوپر کمرہ ہے ابھی کیونکہ برامدہ بننے والا ہے میرے بھائی نے برامدہ بنائے نہیں ہے ایک ہی بندہ ہے کماننے والا میرا بھائی اور اس بھی اتنی ماشاء اللہ سے ذمہ داری ہیں آپ کو پتہ ہے پھر ایک بندہ ہو کماننے والا تو پھر گھر کے اتنے خرجات ہوتے ہیں ماشاء اللہ دو بچے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی میرے بھائی کی تو یہ سامنے بھی برامدہ بننے گا یہ جگہ جو چھوڑی ہے نا یہ گیٹ تک یہ برامدہ کی ہے تو برامدہ بننے گا تو پھر یہاں دروازہ لگے گا یہ یہ گندم کا ڈرم رکھا ہوا ہے اور وہ جو پڑھا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جانوروں کا ہے یہاں پہ سردیوں میں بانتے ہیں اور گھروں میں بھی بھی جیسے یہاں پہ دھوپ آ جائے گی چون چلی جائے گی کی کر کی تو پھر یہاں پہ بانتے ہیں دن میں نا اور یہاں پہ بھائی یہ لکڑی وغیرہ رکھی ہوئی ہے یہ لکڑی وغیرہ جلاتے ہیں اور سیڑیاں کی جگہ بند کی ہوئی ہے اس وجہ سے ایمان فاطمہ یہاں چڑھتی ہے تو گر نہ جائے اسے چوٹ نہ لگ جائے تو یہاں پہ ہم انہیں کانٹے رکھیں ہوں تاکہ یہ بچی اوپر نہ چلی جائے اور یہ رہا کیکر کا یہ ہمارے گائے بچڑی بکری بکری کے دو بچے ہیں یہاں پہ اور یہ اس پہ گھاس کاٹتے ہیں مشین میں اور واش روم باہر کی طرح سے زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ جو اٹیچ واش روم ہوتے ہیں وہ زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں مجبوری میں کرتے ہیں واقعی زیادہ نہیں کرتے کیونکہ کہتے ہیں باہر کا کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ بیل ماشیلہ سے یہاں پہ چھاؤں ہو نا جس گھر میں درافت ہو نا گھر میں تو وہ گھر زیادہ شنڈا رہتا ہے درافت نہ ہو تو پھر گزارا نہیں ہے بھئی آپ کا تو یہ دیکھیں یہ رہا امی کا تندور جس پہ چھوٹا سا تندور لگایا ہے جس پہ رسالن بھی بنا لیتے ہیں اس کے پر روٹیاں بن جاتی ہیں تو اس طرح سے لکڑی کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو مرگیوں کے گھریں ایک یہ والا گھر ہے یہ والا اور ایک یہ والا یہ والا جو ہوتا ہے نا یہ گرمیوں کے لیے ہوتا ہے تاکہ مرگیوں کو ہوا لگے یہ ہم انہیں خود بنایا ہے مٹی بھگو کے نا خود سے اسار کی نا اسے کھڑا کیا مطلب اس کو اساری کیے جیسے اور یہ چولا اب یہ سالن رکھا ہوگا ہے وہ توڑی پڑی ہوئی ہے اب بولیں گے بھوٹے بھوٹے پڑے ہوئے ہیں تو کیا پڑا ہوئے یہ بھوٹے کے اندر اور یہاں پہ ایک اسٹینڈ پنکھا یہاں رکھا ہوئے دو دھویں جگہ نہیں ہی گھر میں زیادہ تو اس وجہ سے اور وہ جو بھوٹے پڑا ہوئے اس میں بوسی ٹکڑے ہیں جانوروں کے لیے وہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ گاؤں کا مولا ایسے ہوتا ہے اور یہ پانی کے کہن ہے اس لیے کہ یہاں پہ میٹھا پانی نہیں ہے پینے کا تو ادھر سے فٹر سے بھر کے آتے ہیں تو پیتے ہیں ہم لوگ باقی استعمال کے لیے یہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے ہمی کے جو گھر کا پانی وہ ہی یوز کرتے ہیں اور یہ ہو گیا کچھن سردیوں میں یعنی کہ استعمال ہوتا ہے یہ ویسے پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ سامان پڑا ہوئے ہمی کا کمرہ بنے گا تو یہ دیکھیں یہ گندوں میں دو بھوٹے بھی پسے گی ایک من میں لے کے جاؤں گے یہ کمی لوگوں کے لیے پسے گا اور اس طرح سے یہ کچھ کچھن ہے یہ بھی گندوں میں لیکن یہ بیج کی ہے بیجائی ہوگی جو گلے سال کی یہ دیکھیں یہ چولے کے پاس میں کھڑی ہو کے اگر دکھاؤں گیٹ وغیرہ تو یہ اس طرح سے یہ امرود کا ہے پودا اس پر امرود لگے ہوئے ہیں پچھلے سال پانچے امرود پکے ہوئے تھے لگے ہوئے تھے اس طرح گر گئے ہیں ابھی آنڈیاں آنڈیاں ہی گر رہے ہیں زیادہ پتہ نہیں کیوں جب ہم آئے تھے چھوٹے 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 پورا بھرا ہوا تھا لیکن ابھی تو ہیں ہی نہیں جیسے ایک یہ ہے اور دو چار مجھے نظر آنے باقی زیادہ نظر ہی نہیں ہے جب ہم آئے تھے نا تب بہت زیادہ بھرا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نیم اور بیر ایسے ملی ہوئی ہیں جوڑی ہوئی ہیں ساتھ یہ پودے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ امی کا گھر اس طرح سے آئے گا نظر یہاں سے میں کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوں اور امی کے گھر کے سامنے بلکل چھوٹی سی پیاری سی مسجد بھی ہے ابھی وہ شہید کرنے والے ہیں میرے بہنوں ہی آئے تھے تو وہ میرے بہن کے ہزبنڈ ہیں کشمیر سے آئے تھے تو وہ بھی بول کے گئے ہیں پیسے دے کر گئے ہیں ابھی یہ مسجد شہید ہوگی تو مسجد دوبارہ بنے گی ابھی یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ گرمی میں دھوپ پڑتی ہے تو کھانا نہیں دوپیر میں بنتا تو اس لئے ہمی لوگوں نے یہ ایسے شیڈ بنایا ہوا ہے تاکہ چھوڑ رہے اور کھانا سکون سے بنا سکیں گرمیوں میں اور سردے میں بھی ہمی لوگ یہی پہ بناتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گیٹ سے ہم بہر جائیں گے نا تو یہ سامنے یہ مرد ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی مسجد ہے کیونکہ یہاں پہ جو گھر ہیں نا ٹوٹل دس سے بارہ گھر ہیں اور سب وہ اپنی ہیں سارے کے سارے کے گیر نہیں یہاں پہ سب اپنے رہتے ہیں تو یہ ان کی چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ابھی یہ شہید کریں گے اور دوسری مسجد یہاں بنے گی اونچی کر کے بڑی کر کے تھوڑی پیاری سی خوبصورت سے اور خوبصورت مسجد بنیں گے ویسے مسجد تو اللہ کے گھر جتنی بھی ہوتے ہیں خوبصورت ہی ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں تب یہ دوسری بنے گی مسجد بہت پرانی یہ بہت پرانی مسجد ہے کافی پرانی ہے اس وجہ سے اب نہیں بنے گی اندر جانا ہے وزو ہے ایسے نہیں جاتے نا اللہ کے گھر میں وزو کر کے جاتے میرا بچہ یہ دیکھیں جی ابھی چلتے ہیں اوپر اوپر کا روما آپ کو دکھاتے ہیں ویسے اس میں سارا سمان رکھا ہوئے امی نے اس کو ایسے سٹور بنایا ہوا ہے کیونکہ امی کا کمرہ بنے گا تو امی کے کمرے ساتھ ہی اسٹور بنے گا تو یہ سارا سمان پھر اسٹور میں رکھا جائے گا تو اس لئے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بھئی یہ دیکھیں یہ سارا لسن ہے ہمیں لوگوں نے اپنے زمین میں لگایا ہوا تھا سارا یہاں رکھا ہوئے سارا یہاں پر اسٹور کا ایکسرا سمان ہے اور یہ بڑا سا جو تبا نظر آ رہا ہے نا اس پر روٹیاں بن دیں پانچ پانچ چھے چھے روٹیاں ایک ہی دفعہ میں بن جاتی سارا سمان ہے امی کا یہ کمرہ جب بنا رہے تھے نا اوپر تو میرے بھائی نہیں مان رہے تھے کہتے نہیں بنانا لیکن میری بہن نے کہا تھا نہیں میرا دل کرتا ہے اوپر ایک کمرہ ہونا بھائی بنا دے نا میرے دل کی خواہش ایک کمرہ اوپر بنا دے تو میرے بھائی نے بہن کا کہنا مانا اور یہ گھر بن رہا تھے جب تو میرے ہزبن یہاں پہ تھے میرے ہزبن سارا کام کروا تھے میرے ہزبن بنوارے تھے گھر تو میرے ہزبن بھالا ٹھیک ہے کوئی بیٹا بنا دیتے ہیں اوپر گھر کمرہ ایک بنا دیتے ہیں تو یہ کمرہ یہ میری بہن کی فرمیش پر بناتا ہے یہ دیکھیں اوپر یہاں یہاں پہ ٹینکی رکھی ہوئی ہے اور ٹینکی کو ایسے ریلیا لپیٹی ہوئی ہے تاکہ پانی گرم نہ ہو لیکن بھائی جو یہاں کی گھرمی پانی پھر بھی گرم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ گھر میں سب سے پہلے میرے بھائی نے یہ ٹینکی والے سیسٹم کیا اور یہ واش روم وغیرہ ٹائلوں والے بنائے اٹیچ واش روم بنائے باقی گھر میں ابھی خیر یہاں پہ گھر میں کسی کا اٹیچ واش روم تو ہے ہی نہیں سب کے باہر بنائے ہوئے لیکن میرے بھائی نے سب سے پہلے بنائے آپے ہاں جی بیٹھنا نہیں آرہا آپ کو بیٹھتے نہیں ہو رام سے گرمی ہے ہاں یہ ہمارے گئے تو جی آپ نے دیکھا میری امی کا گھر کس طرح سے آپ کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری امی کا گھر کیسا لگا ابھی مہمان آئے ہوئے میری خالہ ہی مجھے ملنے کے لئے تو ان کا شور آ رہا ہے بچے وہ انتظار کر رہی ہے میں ان کو جا کے ملتی ہوں ان کے ساتھ بیٹھ ہیتی ہوں باتیں کرتی ہوں تو اب بتائیے گا کیسا لگا میری امی کا گھر بھئی گاؤں کے گھر ایسے ہوتے ہیں سادہ سے گھر ہوتے ہیں سادہ سے لوگ سادہ سا محول اچھا سا یعنی کے لیکن یہ ہے کہ بھئی فریش محول صبح آپ کی آنکھ خود بخود ازانوں سے پہلے کھل جاتی ہے رات کو عشاء کی نماز پر اور سوچو بھئی ابھی بہت زیادہ شور آنے لگا ہے چلیں جی شکریہ 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 شکریہ